شاہ محمد قریسی کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواد چودری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکریں گے تو کیا ہم تالیبان کے وکیر لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا پھر سے یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین نہ ایران نہ روس جو ہمارے قدیب ترین ملک ہیں نہ سعودی عرب کوئی تالیبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں امریکی حفاظ کے اوغانستان سے پرامن انخلاع اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر الزامات کا سامنا ہے اور ایسا کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے بیس سال جو پاکستان کر رہی ہے رہا ہے اس پر وہ تفسہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے کسی وقت ہماری خلاف کام کرتا رہا ہے پاکستان اس کا ہم اب سہیتری کے سے جائزہ لیں گے دو مور دوبارہ دو مور سے نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ دو دس دو مور تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اب یہ وقت دو دس اور نوٹ دس نمسکر دوستو جہاں دوستو امریکہ کے بدیس منتری نے جو پاکستان کے خلاف سخت بیان دیا ہے تالیوان اور حکانی نیڈورک کو ہیلپ کرنے کے لیے جو پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے اس کے بعد سے اب پاکستانی میڈیا میں اور پاکستانی لوگوں میں ایک ہڑکم سا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پاکستانی کو یہ ڈال لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اب پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے اور جیسا کہ جو امران خان نے دو مور کے لیے انکار کیا تھا کہ اب پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو وہیں اب امریکہ پاکستان کے لیے بولے گا دو دس مطلب کے یہ کام آپ کرو خیر آپ یہ انٹریشنگ ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر پہلی بارے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا حضرین امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان سے جانے کے خواہش مندوں کے محفوظ انخلاو اور خواتین کی حقوق کا احترام کریں پاکستان کو ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کچھ مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے یہ کہہ رہا ہے امریکہ تو کیا پاکستان کو ایسا ہی کرنا چاہیے ڈاکٹر نازے صاحب اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی مفادات کا تسادم ہے امریکہ سے تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے اور یہ اصل میں پوری جو عالمی برادری کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ عالمی برادری کیا ہے بنیادی طور پر دیکھیں مائنس چین اگر آپ کر رہے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ یوروپین یونین برطانیہ اور ان کے جو ایلائیز ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات ان کے ساتھ ہمارا بنیادی طور پر جو تجارتی تعلق ہے ان سے ہے چین کے ساتھ ہمارا صرف ٹین پرسنٹ کا پورا جو ہمارا ٹریڈ ہے جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کا صرف دس فیصد چین جاتا ہے باقی نووے فیصد ہمارا عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جا رہا ہے تو ہمیں جب ہم مفادات کی بات کرتے ہیں تو مفاد ہمارا ہے کیا ہمارا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ دنیا سے چلتا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ ہماری چلتی رہے ہیں ہمیں جو جی پی ایس وغیرہ کا جو ہمیں وہاں ملا ہوا ہے پریفرنشل ٹریٹمنٹ وہ ہمیں ملتا رہا ہے ہمارے یہ مفادات ہیں اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت مایوپک جس کو کہا جانا بڑی محدود سوچ کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبانیاں آ گئے اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشتر کا علاقہ میں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے شاہ محمد قریسی کر رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواد چودری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکریں گے تو کیا ہم طالبان کے وقیر لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا پر سے یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر تجارتی طور پر سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سماجی طور پر ہوگا کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ہم اٹک گئے ہیں جس کو کہتا ہے نا سٹک ان ٹائم ہم اٹک گئے ہیں جو ہماری پسماندہ پولیسی چالی سال پہلے شروع ہوئی تھی ہم اسی پسماندہ پولیسی پر ابھی بھی ہم چلے چلے جا رہے ہیں دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے امریکہ نے بھی اس بنیاد پرستی کو سپورٹ کیا تھا انیس سو اسی کے عشرے میں سعودی عرب نے بھی کیا تھا لیکن اب تیکھیں سعودی عرب میں چوالیس سینیم آگر بن چکے ہیں وہ کہیں انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا یو اے ای جو ہے وہ بہت زیادہ بنیاد پرستی کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہوا ہے لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ اسٹک ہو گئے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہوگا جیسے ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیوں پوسٹرنگ کرنی پڑتی ہے ہماری سٹیٹ ابھی اتنی گروہ کیوں نہیں کی کہ ہمیں پوسٹرنگ کرنی نہیں آئی ہے جو ازربائیجان ترکمانستان اور رشیا نے ملکے وار گیمز کی ہیں on the border of Afghanistan just to tell them کہ ہم آپ کو اس بورڈر سے آگے نہیں آنے دیں گے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں دونوں چیزوں میں فرق ہے اور آپ اس کو synonymous مت سمجھیں کہ ہم طالبان کی حمایت جب کرتے ہیں تو دنیا ہمیں ان کے ساتھ tag کرتی ہے you have to be very careful ڈاکٹر صاحب کوئی comment کی جائے گا میں کوئی ایک مدلائن میں یہ کہوں گا کہ جو امداد آ رہی ہے دنیا بھر سے وہ صرف humanitarian grounds پہ آ رہی ہے اور صرف اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پر قہد کی صورتحال نہ ہو یہ ایسی امداد نہیں ہے کہ جس کے بلپت طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت مستقم کر سکیں اس کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوگا اور یہ پھر پاکستان کے لیے ایک بڑی liability بنے جا رہا ہے کچھ افغانستان پاکستان امریکہ کے معاملات جو وزیر خارج ہے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہئے ہیں اس کی نوعیت کیا آنے والے ہفتوں میں اس کا جائزہ لیں گے اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ آنے والے وقت میں اس کا جائزہ کس پونیات پر لیں گے سیٹی صاحب دیکھئے بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس سوڑا غور سے اس کو سننا چاہیے وہ یہ چار باتیں کہہ رہے ہیں پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے بیس سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تفسرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا ہے پاکستان اس کا ہم اب سہیتری کے سے جائزہ لیں گے تو ظاہر ہے بات تو وہی ہے نا ہمارے خلاف کیا کرتا رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے آپ پاکستان کا ہمارے مطابق کیا رول ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پاکستان خود رول کیا ادا کرے گا ہمارے مفاد کے اندر ہم جو چاہیں گے کیا وہ کیا رول پاکستان کو ہم کہیں گے کہ یہ رول آپ ادا کرے گا دو مور دوبارہ دو مور سے نہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ دو دس دو مور تو یہ تو ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کریں اب یہ ہوگا دو دس اور نوٹ دس یہ کریں یہ نہ کریں تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں پاکستان کو منوانا کیسے ہوگا تو آئیشہ کہتی نہیں کر دی آئیشہ کو کیسے بنانا ہے آئیشہ is saying absolutely not absolutely not تو پھر یہ یا تو کوئی ڈالرز دکھانے پڑیں گے یا ڈالرز روکنے پڑیں گے اب بھی ڈالرز آ رہے ہیں نا 3 billion, 6 billion, 3 billion, 4 billion کوئی IMF سے آ رہا ہے کوئی World Bank سے آ رہا ہے کوئی Asian Development Bank سے آ رہا ہے دے دے ٹھیک نا پھر وہ FATF بھی اوپر آپ کے وڈ لگا رہا ہے پیج کس رہے یا loose ہو سکتا ہے ڈالرز آ سکتے ہیں یا روکے جا سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ EU آپ کے اوپر ہر قسم کا pressure ڈال سکتی ہے آپ کو export incentives بھی لے ہوئے نا GSP Plus وہ بھی وہاں بھی problems ہو سکتے ہیں تو basically وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانتا پاکستان تو منوانا کیسے ہے یا دھمکی دو یا sanction کرو یا پیسے دو تو ان کہتے ہیں اس میں بھی ہم غور کریں گے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امریکر صدر نے کیوں نہیں فون کیا کیونکہ Blinken already آپ کو incentive بھی دے رہا ہے گاجر بھی دکھا رہا ہے اور soty بھی دکھا رہا ہے carrot and stick اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی لیے کہ جب بائیڈن کا فون آئے گا تو یا تو بائیڈن دھمکی دے یا پیار محمد کی بات کرے اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے Secretary of State سے تو اب میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے اسی وقت آپ سے بات کرے گا یا سلام دعا لے گا جب اسے یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کچھ بات ان کی مان گئے ہیں آپ رضا مند ہو گئے ہیں آپ نے قبول ہے کہہ دیا ہے کچھ حیدی ہے قبول ہے تو اب یہ صورت ہے نکاح کر لی ہے ایسے ہی اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے میرا یہ موقف ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں excuse کہ ہم نے طالبان کی مدد نہیں کرنی ہمیں موقع چاہیے ان کو گلی گروج کرنے کا اور ان کو undermine کرنے کا اور اسی لئے ہم پاکستان بڑا پریشان ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایسے نہ ہو کیونکہ جب ایسے ہوگا تو سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا طالبان پاکستان کو کہیں گے وہ ادھر پاکستان کو کہیں گے ہم squeeze ہو جائیں گے تو اس قسم کی صورتحال develop ہونے جا رہی ہے کچھ امریکی افاظت کے افغانستان سے امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن نے ایوانے نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے افغانستان میں کثیر مفادات ہیں جن میں سے کچھ ہمارے ساتھ متصادم ہیں سیکیٹری آف سٹیٹ نے پاکستان پر طالبان کے ارکان کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا جبکہ کانگریس ارکین نے پاکستان پر سختی کرنے کا بھی مطالبہ کیا کہ جس پر انٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ یہ تیہ کرنے کے لیے کہ واشنگٹن افغانستان کے مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے امریکہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا پیٹ اس میٹنگ کے دو ماہ کے اندر اندر یکسر امریکہ کی زبان علاجہ بدل گیا ہے ناظرین آپ کو تاتھ چلے انٹینی بلنکن نے پاکستان سے یہ بھی بھارہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک افغان تالبان بین نقوامی مطالبات پورے نہیں کرتے انہیں قانونی حیثیت دینے سے انکار کیا جائے یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب پاکستان پوری دنیا پر زور دے رہا ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہاں کوئی انسانی علمیہ جنر